پیر صاحب کی بھی اور بھالہ معاف فرمائے پیر کا نام آگے ہیں حضرت باز باز پیر تو اتا بڑا گھنڈا ہے سب سے زیادہ اس پیر کو ہی مارا جائے گا قبرستان صحیح بتا رہے ہوں بہت مارا جائے گا حضرت گیر گیر کیا مارا جائے گا ایسا ایسا کم آزان ہو رہی ہے اور ٹانگ پھیلائے پڑا اور عورتیں پاؤں دبا رہی ہے نہ نماز کا نہ روزے کا اور عورت بھی باز باز اتنی کم بخت ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ فیضان نہ اس کے کونوں میں لٹک رہا سمجھے عزان ہو رہی ہے اسے نماز کا پتہ نہیں جواد ہو رہی ہے پتہ نہیں اور یہ کہہ رہی ہے میاں اے زید دعا کر دیو بچے ہو جائیں بچے اس پیر کو بھی مارا جائے گا اور اس مریدہ کو بھی مارا جائے گا ہاں حضرت ایسے حالات ہیں حد کر دیئے یار اور تم اتنے بھولے ہو اتنے سیدھے ہو اس نے کوئی نہ کرتب دکھایا جادو گر یا سبلی گر تم پھسا لگا ہے بولے ہمیں پتہ نہیں ہے بھئی یہ کیا کر رہا ہے ہے کرامتی اور اس کی کرامت تو نا قبرستان میں نکلے گی دیکھو کہ بازہ سے یہ کہہ تھا اگر کوئی ایسا کمبخت پیر آ جائے تو پاؤں نہ دبائیں دو چار موٹی تازی ملکنہ گلو دبا دے ایسا ہماری پھر تقریر کرنے کے ضرورت دی نہیں پڑے گی اب ذرا سنو جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں توجہ رکھ لو بیٹ جو بیٹا جلدی بیٹ جو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو میں بھی چاہتے ہوں یار اور اسی وجہ سے ہم اور آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں مزار شریف پہ بھی جاتے ہیں جو سچے مزار شریف ہیں اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں ان پہ جانا چاہیے پاؤں کی طرف سے داخل ہو قبر شریف کے چار قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھو ان کی روح کو عصال سواب کرو ان کی روح کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگو یہ جائز ہے سمجھ رہے میری بات مگر مزارات پر جاؤ مگر یہ کان کھول کے سن لیو مزاروں پر مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا جانا جائز نہیں ارے بولو بولو عورتوں کا جانا جائز مگر ہمارے ہیں کیا ہوتا تمہارے ہیں کیا ہوتا تم تو کیا دھان لگانے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے اتہ مزار کر رہی ہے چار بجے آ رہی ہے ہلو دھلو کھانس آ رہی ہے وہ نہیں پیشی پڑ گئی پیشی ہو جی نہیں پڑی ہے تجھ پر لانت پڑ رہی ہے عورت کا مزارہ مزار پر جانا جائز نہیں یہ جتی جاتی ہے نا چکر لگا تھی ہیں کان کھول کے سن لیں عورت کا مزار پر جانا جائز توجہ ہے سب کی جس مزار پہ دیکھو تو اور تھے پٹی پڑی ہیں وہ ادھر ہوں ہوں کر رہی ہے وہ ادھر کبڑی کھیل رہی ہے اور وہ ادھر پچھاڑے کھا رہی ہے آدھا گھنٹہ کھیلی کودی آڑ میں کو گئی موبائل نکالا ہیلو تم آئے نہیں ابھی تک یہ کون سا جن تھا اس پیار یہ کون سا بھوت ہے تم تین روٹی کھا رہا اللہ کے بندے دیڑ کی اقل رکھو یہ ایک عورت کو جب کھیل لیتی تو اس کے کپڑوں کو اسے ہوشنی حضرت یہاں کا جسم دکھ رہا گلے کا کود رہی ہے موبائل پتہ نہیں کہاں سے نکل گئے گریہ تو بیٹری الگ سمال سارا بھوت ات قدم اب ڈھونٹی پھر رہی ہے بیٹری بھی اور سم بھی اب کہا گیا اس کا جن اتنی تو اقل رکھتے ہو نا جنات ہے کہاں جنگلوں میں بیابان میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں تم جاتے ہو جنگلات میں تم جاتے ہو بیابان میں تم جاتے ہو تمہیں جن چپٹتا نہیں اسے آٹا گھنٹے گھنٹے جن آگیا اپنے آپ کو سوالو ذرہ ہوش میں آؤ نا ٹک مت بناؤ سب سے پہلے اپنی جوان بیٹیوں سے موبائل لے لو موبائل لے لو یہ زہر ہے زہر بیٹی کو جوان بیٹی کو موبائل نہیں دینا چاہیے ورنہ کتنی لڑکی ہیں خیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی کتنی لڑکی ہیں محلوں میں ان کی بدنامی اڑ رہی ہیں کتنے لڑکوں میں باتیں گھوم رہی ہیں کس سے چیڈنگ کس سے چیڈنگ کس سے چیڈنگ ایک دوسرے کو سب کا پتہ ہے کان کول کے سنو ماباب تمہاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ منو قو انفوسا وَأَهْلِكُمْ نَارَ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بیٹی کو بخار آتا ہے دواء کون دلاتا ہے مفتی صاحب امام صاحب پیر صاحب عالم صاحب بیٹی کی طبیعت خراب ہو دواء کون دلاتا ہے ماباب اور جب بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے دوپٹہ اس کا پتہ نہیں کون ہے کپڑے فیشنیلے پہن رہی ہے تو اب سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا مفتی صاحب پیر صاحب امام صاحب ماباب کی ذمہ داری ہے کس کے ذمہ داری بولو والدین اور اس ماں کو تو نہ وہ بیٹھی نہ ماں ان کو تو سب کو پتا ہے ایک بات بتا تم تو دن میں چلو کام کرنے چلے گا یہ ماں تو چوبیسو گھنٹے سات میں رہ رہی ہے اس اممہ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو گئے کس سے گلچھر رہے اڑا رہی موبائل پہ بتاؤ تم نہیں بول سکتے تک کھل گئے لیکن میں کھل گئے بول دردہ نہیں ہوں صاف ستری تم میرے دشمن نہیں ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اسلامی رشتے کا بھائی ہوں اگر تم میں تقریب نہیں کروں تو پنجابیوں میں جاؤں کیا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی ایس ایم ایس دیکھنا اتنی ڈیپلی میں چلی گئی ہاں رو رہی ہے ہس رہی ہے ٹھٹے وہاں رہی ہے بالوں سے کھل رہی ہے پاگل ہے اممہ اسے پتہ نہیں میری بیٹی تھی گہرائی میں کہاں جا رہی ہے اس ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی ائر فون لگا کر چھتوں پہ گھوم رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے اس ماں کو سب پتہ جب محلے میں اڑنے لگتی ہیں باتیں ہی در آدھر بننے لگتی ہیں تو یہ مگر مچ کے آنسو نکالتا ہوئی آتی ہے تو شوہر سے کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا ہے دماغ پھروا دیا کوئی ہوایی ویرس ہر نہیں ہوا اس اممہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو اور توڑ دو جادو بڑا والا اتارہ یہی ہے مگر دیکھ بھال کے ماری ہو کر تگڑی ہو تو کوئی تمہارا ہی نہ توڑ دے جا دوں یہ بھی دیان رکھی ہو یار بات نکل آتی تو میں بول اتتا ہے نہیں جتا ہم لوگوں نے برباد کر دیا اللہ فرماتا ہے ایمان والو اے دیکھو اتتے بڑے بچے ان کے اممہ پہ ہیں انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے ہی دیکھو یہ تنے جو پڑے ہیں دیکھو ابھی لےو آٹھ سال کا ہوا ہوگا یہ تنہ پڑا تنہ ابھی نعرہ مت لگاو تنہ پڑا یہ تنہ ہے کل کو دیکھو گھورے پہ پڑھو موبائل دیکھ رہے ہوں گا کیوں اببہ مالدار ہیں پیسے والے ہیں بیٹا چلا اور اممہ اتتی فری ہو گئی ہے پہلے ماں کا کام تھا بچوں کو چپانا کھلانا اب اممہ کا کام نہیں ہے موبائل کا کام مزرہ رویا ہو اور موبائل دے دیا کہ لے کہ لے پھر کہتی ہے معلوم ہے پھر کہتی ہے میرے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں وہ تل ملا رہے ہیں آنکھیں خراب دل کی دھڑکنے ٹھیک نہیں ہے ہاں کہاں دل کی دھڑکنے نیچے مت کر جائیے ادھر موسیقی